پردیس کے نگروں کی وسیشتہوں کو ادھگھاتت کراتے ہوئے دیش میں ان کی اپنی پہچان سنشت کرنے ایوہم نگروں کے سریجن دیوز کو نگروں کے جنم دیوز کے روپ میں منائے جانے کی اتی محتوکانشی یوجنا کے تحت گوریپور جنپد اور شہر کو سریجن دیوز منائے جانے کی سمبند میں تیاریاں کی جا رہی ہیں اس سمبند میں نگر آیوکت عویناس سنگھ نے بتایا کہ نگر نگم کے دوارہ بیٹھا کی جا چکی ہے انہوں نے کہا کہ چودہ جنوری اٹرہ سو دو میں پہلی بار جنپد نے پہلا کلیکٹر کی نیوکتی کی گئی تھی انہوں نے کہا کہ نگر شیٹر کے ایتحاسک پورانیک وراثت اسطل کے محتوک کے اسطحانوں پر کارکرم سمارو آجت کیے جانے کی وسیس کاری یوجنا بنائی جا رہی ہے اسی یوجنا کے ایتحاسک کے ساتھ ساتھ نگر کے نگریے نکائے کے روپ میں ہونے کے ورشتت ادھیسوشنا کے آدھار پر بھی نکائے کے سرجن کیتی تھی ادھیسوشت کیے گئے ہیں اس سممندھ میں گورکپور نے اس سے بات کرتے ہوئے نگر آیوکت ویناس سنگھ نے کہا آپ کے سنگیان میں ہیں پردیس کے نگروں کی ویسیسٹ ویسیسٹاؤں کو ادھارت کرتے ہوئے دیس میں ان کی اپنی پہچان سنشت کرنے ہیتو نگروں کے سرجن دیوست کو نگروں کے جن دیوست کے روپ میں منائی جانے کی اتی مہتوکانچی یوجنا کے تحت گورکپور جو ہمارا جنپد ہے گورکپور ہمارا جو سہر ہے نگر ہے اس کے بھی سیجن دیوست کی سممندھ میں ہم لوگ تیاری کر رہے ہیں اس سممندھ میں ہم نے پہلے کئی بیٹھ کے کر چکے ہیں ابھی بھی ہم لوگ کئی بیٹھکوں کے مادنم سے جس میں ہم نے جو اتیحاس کے ہمارے پروفیسر صاحبان ہیں لیکچرر ہیں جو ہمارے ویبین سماچار پتر پرنٹ میڈیا الیٹرونک میڈیا کے ہمارے پتکار ساتھیگڑ ہیں جو ہمارے پورا تاتوی کی بھاگت جڑے ہوئے لوگ ہیں جو ہمارے میوجیم کے لوگ ہیں انہیں جو اس سہر کے سمانت بجرگ ہمارے بھاگگن ہیں ان سبھی کو لے کر ہم لوگ نے ایک ہمارے میر صاحب کے نیترط میں ہم لوگ لگاتار ایک کوشش کر رہے ہیں یہ ایک سر سمتی تیار کی جائے کہ گورکپور نگر کا سیجن دیوست کس تاریف کو منائے جائے آج بھی جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ ہمارے دینی جاگران سماچار پتر اور کچھ سمیں پہلے امروزالہ سماچار پتر میں بھی الگ الگ اس سر سیجن دیوست کے سمبت میں لگاتار سماچار پرکاشیت ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے نگر نگم کو بہت ہیلپ مل رہی ہے آج کی جو سماچار پتر دینی جاگران میں آیا ہے کہ 14 جنوری 1802 میں پہلی بار گورکپور سہر میں فرسٹ کلیکٹر کی نکتی کی گئی تھی تو ایک یہ بھی بہت ہی جس کے ابھی کئی لوگ اس پر سمبت میں فون آ چکے ہیں کہ صاحب اس سمبت میں جو 14 جنوری کی ڈیٹ ہے بہت ہی سوٹے بھی کائی پھر لوگوں کو معلوم چل رہی ہے اس سمبت میں ہم آج یا کل میں ایک بیٹھک بلا رہے ہیں میر صاحب کی عدیشتہ میں جس میں کی سبھی لوگوں کو آمنتر کر کے ان کی بھی اس ڈیٹ کے سمبت میں رائے جان لی جائے یا کوئی انہ ان کے سجھاؤں ہیں ہم سمچار پتروں میں بھی اس بارے میں لگاتار نیوز فلیس کر آ رہے ہیں پرنٹ میڈیا میں اور الیکٹرونی میڈیا میں بھی کہ اگر کسی کو اس سمبت میں اپنا کوئی بھی سجھاؤں بھی دینا ہو یا اس کے پاس کوئی پکتہ جانکاری ہو یا جس نے گجیٹیر کا ادھیان کر رکھا ہو اس کے مادیام سے وہ کوئی جانکاری دینا چاہے چونکہ یہ سہر جو ہے گورکپور سہر ہم سب کا ہے اور سبھی لوگ اس کو دلو جان سے پیار کرتے ہیں اور آج گورکپور مانی مکمتری جی کے نیترات میں ہم یہ کر سکتے ہیں پردیش تو چھوڑیے دیش چھوڑیے پورے وشو میں اپنا اسطحان بنایا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے بہت بڑی سنکھیاں میں لوگ باہر سے یہاں پہ آ رہے ہیں تو پورے وشو کو پورے دیش کو گورکپور سہر کے بارے میں بتانے کے لیے اس کا جن دیوست بنانے کی ایک یوجنہ چل رہی ہے یہ بہت ہی مہتوکانچی یوجنہ ہے اور نسچے تو اس سے بہت سی لوگوں کو گورکپور کو قریب سے جاننے اور سمجھنے کا ایک بہت ہی اوچیت افسر پرابت ہوگا تو یہ جو لگاتار ہم لوگ بیٹھ کے کر کے کوشش کر رہے ہیں کہ اس ویک میں یا آنکمینگ جو نیکسٹ ویک کے پہلے یا دوسرے دن میں ہم لوگ بیٹھک کے مادے ہم سے ایک نسکرس پہ پہنچ جائیں گے اور اس کے بعد ہم لوگ کوشش کریں گے کہ جتنے لوگ بھی گورکپور سے جڑے ہوئے ہیں وہ کہیں پر بھی ہیں ان کو اس کے بارے میں آفگت کرائے جائے اور اس کو منانے کے طریقے کے سمبند میں بھی ان کے سجھاؤ آمنترت کیے جائیں اور اس کے بعد جب سبی کے سجھاؤ پرابت ہو جائیں تو اس کو ایک کلیکٹ کر کے اس کو کلپ کر کے ہم لوگ جو بہت اچھا سا پلان تیار کریں اور اس میں سبی لوگوں کو آمنترت کر کے ہم لوگ ایک گورکپور کا جو جنتی تھی ہے وہ اسے پورے ہر سال ہر چولاس کے ساتھ منانا چاہتے ہیں اور یہ نسچی طرف سے جو شاسن کی یہ جو نتی ہے اس کی جتنی تاریب کی جائے وہ کم ہیں